بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مائکرو ٹک کی کسی بھی پورٹ کا آپ نیک اٹریس جو ہے وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی سب بھی مائکرو ٹک ہے اس کا طریقہ کار سیم ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس مین مائکرو ٹک ہے اس کے اندر پی پی اوی سرور جو ہے وہ کنفیگر کیا ہوا ہے تو وہ پی پی اوی جو یوزر ہے اس کو میں یہ والے مائکرو ٹک کے اندر جب میں ڈائل کرتا ہوں یہ والی پورٹ کے اندر لگا کر میں اس کو ڈائل کرتا ہوں تو وہ پی پی اوی یوزر جو ہے وہ ڈائل ہو جاتا ہے یا سٹیٹک آپ کو یوزر ہے وہ ڈائل ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے یہ والا جو مین راوٹر ہے اس کے اندر اس سی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ جیسے ہی کوئی یوزر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اس کا یوزرم پاسورد ہم کنیکٹ کریں گے تو اس کا میک جو ہے وہ میک بائنڈ ہو جائے گا یہ والے مائکرو ٹک کے ساتھ یہ والی پورٹ کا میک اڈرس جو ہے یہ ہے تو یہ میک اڈرس یہ مائکرو ٹک نے اس کو بائنڈ کر دیا ہے جب بھی ہم کیبل یہ والی پورٹ کے اندر لگا کر پی پی اوی یوزر اس مائکرو ٹک کے اندر ڈائل کریں گے تب ہی ہمارا انٹرنت کے پی پی اوی ڈائل ہو پائے گا اچھرم کی پی اوی کیبل ڈائل اس پورٹ میں لگائیں گے تو پی پی اویڈ ڈائل 페د ہر آٹھ کو 1 آئرس کسی ایک پورٹ میں آپ کو اپنے ایس پی کو کھون کرنے کے ضرور نہیں پڑے گی آپ نے سیمپل کیا کام کرنا ہے کہ جو یہ میک جو اس نے بائنڈ کیا ہوا ہے نا یہ والا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس پورٹ کی سیٹنگ میں جا کے آپ کو پتا چل جائے گا اس کو آپ نے کر لینا ہے کاپی کر کے آپ کسی بھی میکرو ٹک کے اندر جا کے یہ دیکھیں جی یہ والے پورٹ کو یہ والا سائن ہوا ہے اب یہ والا میک درس میں ان میں سے کسی ایک پورٹ کے اندر جو ہے اس کو اس کا چینج کروں گا یہ والی پورٹ کا میں چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو کر کے بھی کھاتا ہوں یہ دیکھیں جی مائی کو ٹک میں نے اوپن کر لیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ نا یہ جو وین ہے نا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ وین کے اندر یہ جو آئی پی ڈیس تھا نا یہ بائنڈ کیا ہوا ہے فار اگزیمپل تو وین یہ والا وین والا جو میکردس ہے اس کو میں کپی کر کے یہ جو پورٹ ہے نا فور نمبر پورٹ میں لگاتا ہوں یا فائیو نمبر کسی ایک پورٹ کے اندر میں اس کا میکردس جو ہے وہ ڈیپلیس کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ وین مان ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کا جو میکردس ہے اس کو میں کپی کر لیتا ہوں اور یہ نوٹ پیڈ کے اندر میں نے ایک سکرپٹ تیار کی ہے یہ آپ کو میں دے گوں گا یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کا جو میکردس ہے یہ میکردس میں نے کس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ فور نمبر پورٹ ہے اس کے ساتھ میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہم نے لکھا تھا اس کا میکردس دیکھیں جی نائنٹی نائن کولن یہ ستائی ہے تو یہ ریپلیس کر کے میں یہ والا رکھوں گا اس کا ایپلیس تو اس کے لیے آپ نے اس کا جو نیم ہے نا وہ چینڈ کر لینا ہے یہاں پہ کچھ بھی رکھ لیں یا اسی کو کپی کر لیتا ہوں اسی کو کپی کر لیتا ہوں تو اس کے اندر جا کے یہ جو نیم ہے نا یہاں پہ میں اس کا نیم ریپلیس کر لیتا ہوں یہ پورے کو کپی کر لینا ہے آپ کو کمنٹ میں مل جائے گا تو سمپلی آپ نے جانا ہے نیو ٹرمینل کے اندر اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھتے رہیں یہ ٹونٹی سیمن ہے جیسے ہی میں اس کو پیسٹ کروں گا اور انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں جی اس کا میکردس چینج ہو گیا اب میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ اثر 5 کا میکردس ہے اور یہ اثر 1 کا ٹھیک ہے یہ وین تھی یہ میکردس جو ہے یہ دیکھیں یہ میکردس ہم نے سیم رکھ دیا یہ والی پورٹ اثر 4 کا ٹھیک ہے تو اب ہم جیسے ہی کیبل اس کے اندر لگائیں گے نا یہ فور نمبر پورٹس کے اندر تو ہمارا فوراں سے پی پی او یہ یوزر جو ہے وہ ڈائل ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے سیم میکردس ایوال دے گیا کسی بھی پورٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی میکردس کا پاسورڈ آپ اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے انٹر فیس کے اندر جا کے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ایک میکردس ہے اس کا آپ نے میکردس ایوال کر لینا ہے نوٹ پیڑ کے اندر جا کے یہاں پے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور دوسرا کام آپ نے اسے جو کرنےخدامات کا یہی نیم Buch چاہے آپ کی مایکرو ٹک کوئی حسابی ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر کے آپ میکرو ٹک کو چینج کر سکتے ہیں تو تھینکیو فار وچنگ دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ